بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویرز میں ہوں شاکت نیرو سین اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا ہاتھ بی فورٹس آج میں آپ کے لیے چکن پلاو کی ریسپی لے کے آئے ہوں تو چلیے بلا دیر کیے ہوئے فڈا فڈ تیار کرتے ہیں ہماری ویڈیو اچھے رہتی ہے لیس ہماری چینل تو سپرائز تا رہے ویڈیو تو لائک تا رہے اپنے دوستوں میں شیئر تا رہے اچھا چھے پینس تا رہے تینٹیو دیکھیں ہم چکن پلاو کے لیے ہم سب سے پہلے آئل ڈال رہے میں نے ون فورٹس آ پہلے ڈال لیا ایک کپ پور میں ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوا کپ کہلے میں نے اس میں آئل ڈالا ایک کپ پورا اور ایک چوتھائی سا علاجہ سے اب اس کو تھوڑا سا گرم کر کے تو اس میں میں پیاز ڈالوں گا تقریباً تین میں نے درمیانے سائز کے پیاز کٹے ہیں تو یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں ان کو اچھی طرح براؤن کریں گے اچھی طرح براؤن کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے آگلا سٹپ کیا ہے ویورڈ یہ دیکھیں پیاز کا کلر براؤن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں پانڈی ڈال رہا ہوں آپ نے گھبرانہ نہیں ہے آواز تھوڑی سے آئے گی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ڈال رہا ہوں ابھی میں اس میں باقی ٹیوے ڈالنا چیروں کرتا ہوں جبی ویورڈ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً چار ٹیبل سپون اس میں میں ادرک ڈال رہا ہوں ٹین ٹیبل سپون اس میں میں لسن ڈال رہا ہوں پیسٹ اس کا پیسٹ بنا کے رکھا ہے اور ٹین بڑے سائز کے ٹوماتر ہے ٹوماتو میں نے ٹین بڑے سائز کے ڈالیا اس میں اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر رہا ہوں اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے اس میں ابھی میں مسالے ڈالوں گا ایسا ایسا کر کے سارے باری باری اس کو تھوڑا سا میں گرم ہونے لے دوں پہلے ڈیوی ویورڈ ابھی شروع کریں میں اس میں مسالے ڈال رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں دو کلو چاول میں نے لیا ہے ٹھیک ہے چاول میں نے بھگھو لیا ہے شروع کرنے سے پہلی میں نے چاول بھگھو لیا ہے کم از گم آدھا پونہ گھنٹہ آپ نے پہلے چاول بھگھو لیا ہے اور چاول پرانے لے رہا ہوں میں ٹھیک ہے باسمتی کے پرانے چاول لے رہا ہوں بہت اچھے بنیں گے انشاءاللہ ڈبل پانی لیں گے وہ اور چلی یہ شروع کرتے ہیں ساتھ سے پرے میں نال مٹ ڈال رہا ہوں ڈال رہا ہوں ڈال رہا ہوں یہ میں ڈال رہا ہوں اس کے بعد تین ٹیبل سپون نمک ہے اس میں آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں کوئی پوبندی نہیں ہے کہ جو میں ڈال رہا ہوں آپ نے وہ ہی ڈال رہا ہوں تو میں نے ٹیسٹ کرنا ہے نمک کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس بھی ڈال سکتا ہوں اس میں سفیز ہی رہا ون ٹیبل سپون اور خشک دھنیا پیسا ہوا یہ بھی ون ٹیبل سپون ڈال رہا ہوں دو کلو فلاو کی جائے میں آپ کو بتاہ رہا ہوں دو کلو چاول کی ریسپی ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون گرم سالہ ڈال رہا ہوں گرم سالے کی ریسپی آپ کو میری ڈسکریسن میں مل جائے گا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے اور یہ نال میٹھ چلی فلاکس اس کو آپ دادر مچ کہتے ہیں ایک ٹیبل سپون یہ بھی میں ڈال رہا ہوں اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں ہلدی ڈال رہا ہوں اور اس میں یہ دیکھیں تھوڑی سی دارچینیا اور تھوڑی سی کالی مرتیا ہے ثابت ٹھیک ہے بلیک پیپر ثابت ہے تھوڑا 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 اپنے آپ مرضی سے آپ اس کو بڑا یا کام کر سکتے ہیں جمیورز بہت پیاری خوشبہ آرہی ہے الحمدللہ ابھی یہ دیکھیں گرین چلی ہے ٹھیک ہے ہری مرچ ہے یہ میں ڈال رہا ہوں تقریباً پانچ پیس میں نے درمینے ساز کے کٹے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں دھئیں یوگٹ تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہے یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں یا آپ ایک پٹوری کر لیں ایک کولی یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا دھئی کا بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ بہت مزا آئے گا انشاءاللہ میرے مکمل ریسپی دیکھئے گا بہت پسند آئے گی آپ کو آپ بھی میری اسی طرح آپ بھی ریسپی گھر میں تیار کریں پلاو انشاءاللہ بہت ٹیسٹی سپائسی پلاو بنے برہا ہو انشاءاللہ بڑا مزا آئے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا مسالہ بن گیا آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنا یہ دیکھنے میں پیارا اتنا ہی انشاءاللہ یہ کھانے میں بھی مزا آئے گا بہت پیاری ہشبویں آ رہی ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے میں چکن ڈال رہا ہوں دو کلو چکن ڈال رہا دو کلو چاوال اور دو کلو چکن اور اس میں کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ نے کوئی محسوس اس میں بوٹیاں ڈالی ہیں یہ اس میں دیکھیں لیک پیس بھی ہیں سینے کی بھی بوٹیاں تھائی کی بھی ہیں کوئی اس میں پبندی نہیں ہے سارا میں نے مکس ڈالا ہوا اب اس میں 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 یہ دیکھیں تقریباً ڈیٹھ سو گرام میں نے املی بھگو کے رکھی تھی دو سے تین گھنٹے ہو گئے اس کو آپ نے کم از کم دو گھنٹے پہلے آپ نے بھگونا ہے اور اس میں ڈالوں گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ بڑا مزا آئے گا املی کو دیکھیں تو بیسی موں میں پانی آ جاتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں آپ کو پتا ہے کہ یہ حادمی چینل ہے حادمی چینل ہے اور یہ حسوسی بالحسوسی یہ حادمی ڈیرے کے لیے میں ڈش تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ میرے بزرگ ہیں حادمی ڈیرہ میرا گرانہ ہے حکیم حادم علی صاحب رحمت اللہ علیہ پھر حکیم عبدالحائی صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے بعد سجادہ نشین ہے حکیم عامر الدنان صاحب اللہ پاک کروڑ ہا رحمتیں فرمائیں ان پر اس گرانے پر اس سے تعلق رکھنے والوں پر اور یہ سب انہیں کی دعاوں سے ہے انشاءاللہ میں آپ دیورز کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ تعالی صاحب پر اپنا خضر و کرم فرمائے اور یہ ڈیش تیار کر کے میں ادھر ہی لے کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی اور خصوصی دعاوں کا بھی انشاءاللہ تعالی ان سے ذکر کروں گا جی بیورل یہ دیکھیں میں نے اس کو پہلے تقریباً بیس منٹر کے لیے میں نے اس کو دھام پر رکھا تھا تاکہ چیزارہ سے یہ گوش جڑا سارا پک جائے تو نہیں تھا صحیح ابھی پکا ہوا تو پھر میں نے مزید دس منٹ اور اس کو دھام دیا ہے تقریباً کہلے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ تیس منٹ تاک اس کو دھام پر رکھنا ہے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گھل جائے پک جائے تو اب اس میں میں پانی ملانا شروع کروں گا اس میں پانی ڈالوں گا یہ دیکھیں یہ گلاس میں اس میں پانی ڈالوں گا اس کا مطلب بارہ گلاس میں اس میں پانی ڈالوں گا یہ پہلا گلاس ڈال رہا ہوں اس کے بعد میں اس میں باقی گلاس میں ڈالتا ہوں یہ دیکھیں میں نے پانی ڈالا اس میں تو اب اس کو بوائل آنے دیں گے جب بوائل آئے گا تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت پیلی ہشپیں آ رہی ہیں مزہ آ رہا ہے آج یہ آدمی ڈیرے پر ڈش جانے والی ہے وہ ڈیرہ جس کے بارے میں شیر ہے کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بہت ہے جب میرا وہ ہمارا ڈیرہ ہے پیرہانہ ہے الحمدللہ سلمان الحمدللہ مجھے فہر ہے اپنے ڈیرے پر جی تو ویورز وائل آ گیا ہے اب میں اس میں دیکھیں چاول میں نے تین پانی دوئے ہیں چاول اب میں ڈالوں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول میں نے اس میں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو پکنے دیں گے پانیسٹ میں سے کم ہوگا نا اس میں پھر اس کو دن پے دیں گے فائنل راؤن میں اور میں آپ کو یہ ساتھ میں بتاتا چلو میں نے ٹیسٹ کیا اس کا تو تھوڑا سا نمک کم تھا اور تھوڑی سی نال مرچ کم تھی ہاف ٹیبل سپون جو میں نے مزید اس میں مرچ ڈال دیا ہے اور ایک ٹیبل سپون نمک اس میں میں نے مزید اضافہ کیا ہے اس لئے میں بتا ہوں پہلے میں اس لئے کہہ دیتا ہوں کہ اس میں آپ کم یا زیادہ کٹ سکتے ہیں اگر زیادہ ڈال دیں تو نکل نہیں سکتا اگر کم ڈالیں تو بعد میں اور مزید ڈال سکتا ہے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں اس میں آپ ٹوٹل ٹیبل سپون ہو گئی ہے اور نمک ہمارا چار ٹیبل سپون ہو گئی ہے تو ابھی مکمل ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں چاوال کے لئے دم کے لئے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب میں ان کو دم دوں گا پرکیباً 20 منٹ کے لئے ہم اس کو دم دیں گے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو دم دے رہا ہوں 20 منٹ کے لئے اس کو دم دوں گا بلکل ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ جیسے ہی میں دم سے کھولوں گا پھر آپ سے دوبارہ ملاقات کرتا ہوں دیکھیں 20 منٹ ہوگئے ہیں الحمدللہ دیکھیں کتنا پیارا مراج پلاو تو یار ہوگا ہے واو بیوٹیفول ماشاءاللہ ابھی میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں بلکل ہوں بلکل ہوں بلکل ہوں بلکل ہوں ایک بلکل ہوں آسانی بلکل ہوں بلکل ہوں تو پلیز میرے چینل کو کمنٹس بھی کیا گرے میری ویڈیو کے نیچے ٹھیک ہے تو اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ